موسیقی اسلام علیکم ویرس میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مستلسل ایک پوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر نائن سکس کی ایکسپوزیشن کریں گے تو تھوڑا سا ایک ری کیپ پشلی آیات کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ سابقہ آیات کے اندر جیوز رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی تسلیم نہیں کر رہے اور اسی طرح ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی قرآن اس کو بھی تسلیم نہیں کر رہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جیوز کے ہاں نسلی تاثب بہت زیادہ ہے اگر کوئی غیر یہودی یعنی یہودیوں میں سے نہ ہو وہ کہے کہ میں یہودی مذہب قبول کرتا ہوں تو جیوز کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہیں تو وہ جینیالوجیکلی جو یہودی ہوگا جینیٹیکلی اسی کو وہ مانتے ہیں یہودی اپنی نسل سے باہر وہ کسی کو یہودی بھی تسلیم نہیں کرتے یعنی یہاں تک ان کا جو نسلی تاثب ہے پہنچا ہوا ہے اور دنیا میں یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ مذہب کے اندر سب سے زرہ چھیڑ چھاڑ جیوز نے کی جیوز کے جو احبار اور رہبان احبار ہوتے ہیں جو شریعت اور فقہ کے علماء ہوتے ہیں اور رہبان ہوتے ہیں جو تصوف سفیزم میں بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں اولیاء اللہ کی طرم استعمال ہوتی ہے قرآن کی نہیں جو ہم نے بنائی لوگوں نے بنائی وہ تو وہ اس طرح سے یہ کسی بھی مذہب میں چاہے وہ جیوز ہوں کسٹین ہوں مسلمز ہوں ہندو ہوں سب کے اندر ہیں ان کے جو شریعت فقہ کے علماء اور دوسرے ان کے جو تصوف کے یا سفیزم کے جو ان کے پہنچے ہوئے بزرگ ان کے منکس تو یہ سارے مذہب میں اسی طرح سے قرآن کریم دونوں کو لیتا ہے تو انہوں نے جیوز کے ہاں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو مذہبی پیشوا چاہے وہ شریعت فقہ کے ہوں یا وہ دوسرے ان کے منکس ہوں انہوں نے قرآن کریم کو تسلیم ہی نہیں کیا کہ یہ ہمارے ہاں نازل ہوتا تو ہم اسے تسلیم کرتے یہ تو ہم سے باہر مکہ میں ایک ایسے آدمی پہ نازل ہوا ایسے رسول پہ وہ رسول تو وہ مانی نہیں رہے تو بات ہو رہی ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ان کو اس لیے نہیں مان رہے تھے کہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں ہیں ہماری قوم میں سے یروشلم جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے ہوتے ہماری نسل میں سے ہماری یہ جو عبادی اس میں سے ہوتے تو ہم ان کو تسلیم کرتے نبی تو یہ تو ہم اپنے سے باہر جب وہ اپنے سے باہر کسی کو یہودی تسلیم نہیں کرتے تو اپنی قوم سے باہر وہ کسی کو نبی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو اس لیے وہ تو اسی کو انہوں نے تسلیم کرنا تھا کہ کوئی ان میں سے ہو اور اسی کے اوپر کتاب اللہ نازلو تو تب وہ کہتے تھے ہم اس کو مانیں گے یہ بھی ان کا ایک بہانہ ہی تھا ادروائز تو جن کو وہ نبی مانتے تھے یا مانتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام ہیں تو ان کی جو جتنی بھی تعلیمات انہوں نے ان کے بڑے انسیسٹر تھے ان کو دی اس میں بھی تو انہوں نے تبدیلی کر دی تو یہ صرف نام کی عدد تک ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن ایکچولی نہیں مانتے بظاہر ہم کہتے ہیں مانتے کس کے ہوں اپنے وہ جو اپنے ابا و عیداد ان کے ہاں سے جو عقائد چلے آ رہے ہیں جو رسوم چلی آ رہی ہیں جو ان کے ہاں سے جو رسم و روایت چلے آ رہے ہیں ہم انہی کو دین مانتے ہیں یا ہمارے جو اپنے پسندیدہ جو مسلک کے علماء اور مشایخ ان کے جو عقائد ہیں ان کی جو روایتیں ہیں ہم ان کو مانتے ہیں تو کہتے ہم یہی ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم رسول کو مانتے ہیں ہم کتاب کو مانتے ہیں تو بیسیکلی یہ ہمارے کول و فیل کے اندر تضاد ہے رسول کو مانتے ہیں تو پھر اسی قرآن کو مانتے ہیں کیونکہ رسول تو یہ قرآن دے کر گئے اس قرآن کے علاوہ رسول نے کوئی اور چیز کوئی اور کتاب امت کو نہیں دی تو ہمارے ہاتھ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث قرآن اور سنہ حدیث کا لف بھی قرآن سے لیا سنہ کا لف بھی قرآن سے لیا لیکن ان کے میننگ بدل دیئے جو خود روایات وضع کی ان کو حدیث کا نام دے دیا اللہ نے اپنی باتوں کو قرآن کے اندر حدیث کا ہے اسی طرح اللہ نے رسول کے قول کو قرآن کہا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی اقوال بنایا اور کہا یہ اقوال رسول ہے تو اسی طرح اللہ نے اپنی روش کو اپنے قانون کی پریکٹس کو سنت کہا تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو پریشن روایات کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں رسول سے منصوب ان کو انہوں نے سنت قرار دے دیا یا سنتیں یا سنن قرار دے دیا تو یہ اس طرح سے چیزیں بدلی گئیں جو چیز جیوز نے کی وہی کریشن نے کی اور وہی ہمارے ہاں مسلم کے ہاں بلکل اسی طرح رائج ہے اسی طرح سے ہو رہا ہے جس طرح سے جیوز کے احبار اور احباد ان کے بدلی علماء اور مشایف نے کیا بلکل وہی کچھ ہو رہا ہے جو اقائد ان کے ہیں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ناموں کی تبدیلی یا ان کے تھوڑے سے ان کے طریقہ کار میں تبدیلی ہو کے وہی چیزیں ہمارے ہاں رائج ہیں تو یہ شروع سے یہ چیز سمجھ لیں کہ جیوز اس لیے تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے نہیں ہیں قرآن ہمارے اوپر نہیں آیا تو اس لیے نہ وہ قرآن کو مان رہے تھے نہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو مان رہے تھے تو یہاں پر یہ چیز ہم نے شروع کے اندر آپ کو کلیر کر دی اب آ جاتا ہے یہ جو کعبہ قبلہ اب قرآن کریم اس کی طرف آ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے رسول کو نہیں مانا جیسے انہوں نے کتاب اللہ کو قرآن کو نہیں مانا اسی طرح انہوں نے یہ جو مسجد حرام ہے یہ جو کعبہ ہے مکہ کے اندر اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا تو بیت اللہ کی جگہ انہوں نے بیت المقدس کو کہا کہ یہ قبلہ اول ہے یہ چیزیں ساری سمجھنے کی ہیں تو یہ قرآن کریم کے بلکل پیرلل قرآن کے بلکل برعکس اس کے بلکل خلاف انہوں نے کہا کہ یہ جو بیت اللہ ہے اس کی ہم مرکزیت کو نہیں مانتے اہمیت کو نہیں مانتے اس کی افادیت کو نہیں مانتے یہ قبلہ کعبہ نہیں ہے انسانیت کا کیا ہے یرشلم وہ ہے تو وہاں پر انہوں نے اسی کو انہوں نے بیت المقدس بنائے اور اسی کو پھر انہوں نے کہا کہ یہ قبلہ اول ہے قرآن کریم جس کو قبلہ اول کہہ رہا ہے اس کو ہم نہیں مانتے جیسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں مانتے جیسے ہم اس کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن اس کو نہیں مانتے ویسے ہی ہم جو مکہ میں کعبہ ہے اس کو بھی نہیں مانتے ہم تو یورشلم کو بیت المقدس مانتے ہیں بیت اللہ کو ہم نہیں مانتے بیت اللہ تو ظاہر مکہ میں ہے مسجد الحرام تو اس کو ہم نہیں مانتے یہ چیزیں سمجھا گی تو قرآن کریم کے اندر اب یہاں یہ جو آیت ہے 96 سورہ علی مران کی یہاں پر اب کعبہ کی بات ہو رہی ہے جس کے خلاف انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہم کیسے مان لیں یورشلم جو ہے وہ ہمارا بیت المقدس قبلہ اول تو وہی جو ہے ہمارا قبلہ ہے کعبہ ہے تو ہم توسی کو مانتے ہیں تو یہاں پر یہ اطراف تھا جیوز کا اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اب یہ دیکھیں یہ جو جیوز کا عقیدہ ہے یہی مسلم کے ہاں ہے اس کو اب دیکھ لیں اور کریسٹینیٹی اس کے ہاں بھی یورشلم کی بڑی اہمیت ہے سلیبی جنگیں اس لئے لڑی گئی وہ اسی کو ایک قبلہ کعبہ مانتے ہیں بیت المقدس مانتے ہیں کس کو یورشلم کو جو جیوز سینٹر ہے ان کا ایک قومی مرکز ہے جیوز کا پوری عالم انسانیت کا نہیں اقوام عالم کا اگر کوئی مرکز ہے آگے بھی جو بن سکتا ہے جس کو قرآن نے پوری انسانیت کا مرکز کا ہے وہ مکہ ہے وہ بیت اللہ ہے وہ مسجد الحرام ہے وہ کعبہ ہے اس کے علاوہ نہیں ہے جیوز کا جو بیت المقدس ہے وہ ان کی اپنی جیوز کی قوم کے لئے ہے جو انہوں نے خود بنایا کہ یہ ہمارا بیت المقدس ہے وہ انہوں نے بنایا ہے اللہ نے نہیں کہا اللہ نے تو بیت اللہ بیعت کا لفظ استعمال کیا ہے اور وہ مکہ میں ہیں یہ چیزیں شروع سے آپ سمجھ لیں اب یہ جو جیوز کی جو اطراز تھے قبلہ اور کعبہ سے متعلق تو اس سلسلے میں اللہ نے کیا کہا کہا کہ اب یہ جو اقائد ہے نا یہود کے بیت المقدس یعنی یورشلم قبلہ اول ہے پہلے تو انہوں نے یورشلم کو بیت المقدس بنایا اور پھر کہا کہ یہ قبلہ اول ہیں اب یہی اقیدہ مسلم کا ہے جتنے بھی فرقے مسلم کے ہیں سب کے ہاں یہی جیوز کا اقیدہ ہیں اور اس میں جیوز کامیاب ہیں انہی کی روایات ہیں یہ جو اسرائیلی روایات انہی کو کہتے ہیں جو جیوز کی وضع کر دے ہیں انہی کی روح سے قرآن کی تفسیریں ہیں اور وہی تفسیریں تبریکے سے ہوتی ہوئی آگے ابھی تک وہی تفسیریں جو ہیں وہ رائج ہیں پڑھائی جا رہی ہیں سمجھی جا رہی ہیں انہی کو صحیح سمجھا جا رہے ہیں انہی کی روح سے اقید بنائے گئی ہیں لیکن قرآن کریم دیکھیں تردید کر رہے ہیں تو آج ہمارے یہ جو اقید ہیں وہ جیوز سے میچ کرتے ہیں قرآن کے بالکل خلاف ہیں تو اس لئے پھر قرآن سمجھانے کے لئے کیا کہہ رہے ہیں بلا شبہ لوگوں کے لئے جو سب سے پہلا بیعت مقرر کیا گیا بیعت یعنی گھر انسانوں کا مرکز جو مقرر کیا گیا وہ کون ہے وہ کون سا ہے بتا رہا ہے کہ لَلَّذِي بِبَكَّتَ وہی ہے جو مکہ میں ہیں یہ الفاظ ظاہر ہے یہ تو ہزاروں سال پہلے سینکڑوں سال پہلے کی یہ کتاب ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مانیں تو ہفٹی کی روح سے یہ چودہ سو سال بنتے ہیں تو ویسے تو یہی کتاب ہے جو پہلے نبی نو علیہ السلام کو دی گئی اور یہی اس کے جو جتنے بھی انبیاء ہے کتاب اللہ اللہ کا دین اس کی شریعت یہ ایک ہی ہے سب انبیاء کو یہی دی گئی تو اس لئے آسے تو یہ ہزاروں سال قرآنہ اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ جو سب سے پہلا جو بیعت ہے یعنی کعبہ یا قبلہ وہ تو وہی ہے جو مکہ کے اندر ہے تو وہ تو پھر شروع سے یہی چلا آ رہا ہے انسانیت کا جو مرکز ہے جمع ہونے کا بیعت اللہ وہی ہے جو مکہ کے اندر ہے تو اس سے پہلے تو کوئر نہ تھا اور قرآن کریم بلکل واضح کر رہے ہیں نہ ہو سکتا ہے قیامت تک یہی ہوگا تو اس لئے وہ یہ واضح کر رہا ہے کہ اللہ زی ببکہ تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے اب یہاں پر بکہ ہے یہ دیکھیں یہ الفاظ جو کہ قدیم ہیں جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ چودہ سو سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا تو یہ جو یہ جو قابہ ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی پہلے کہیں اور اس کی تجدید کیسی ابراہیم علیہ السلام نے جیسا کہ قرآن کے اندر ہے تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو تو ہزاروں سال ہو گیا تو یہی مکہ کے اندر ہی تھا تو بکہ ہے یہاں پر یہ ایسے ہی جیسے کراچی یہ کسی دور میں کلاچی تھا تو وہ بنتا بنتا کراچی ہو گیا تو اسی طرح بہت سارے الفاظ عربوں میں ہمارے ہاں بھی دوسرے ملکوں میں بھی وہ تھوڑا بہت چینج ہو کر ان کی جو بظاہر کچھ جو حروف ہوتے ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن ہوتے وہ ہی ہیں جو ان کے اندر تھوڑی سی چینج ہوتی ہے جیسے مکہ ہے اور یہاں پر بکہ ہے تو یہ ایک ہی چیز ہے اس سے کنفیوزن نہیں ہونی چاہیے آپ کو تو ایکچولی اس کسی دور میں بکہ کہا جاتا ہوگا تو بعد میں یہ پھر اپنی جو الفاظ ہیں یہ بدلتے ہوئے یہ مکہ ہو گیا لوگوں کے ہاں مکہ مشہور ہو گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو بلا شبہ لوگوں کے لئے جو سب سے پہلا بیعت یعنی گھر یعنی انسانوں کا مرکز مقرر کیا گیا اللہ کی طرف سے وہ کہاں ہیں وہی ہے جو مکہ میں ہیں اور آگے اس کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے مبارکا وہ بیعت مبارک ہے مبارک کے کیا معنی ہے یعنی وہ بیعت اقوام عالم کے لئے برکت یعنی استحکام و نشو نماء کا مرکز ہے یہ برکت کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی چیز مستحکم ہو اور مستحکم رہ کر نشو نماء دیتی چلی جائے تو اس عربی میں اس کو برکت کہتے ہیں جیسے درخت ہے وہ ایک جگہ کے اوپر مستحکم ہوتا ہے سٹیبل ہوتا ہے اگر وہ سٹیبل نہ ہو تو وہ اس کو پھل نہیں لگ سکتے تو وہ پھر سٹیبل ہو کہ یہ نہیں کہ وہ کھڑا رہتا ہے نہیں اس میں بھروتری بھی ہوتی ہے نشو نماء ہوتی ہے اس کو پھول لگتے ہیں اس کو دوڑیاں لگتی ہیں اس کو پھل لگتے ہیں پھل پکتے ہیں ایسے پھلوں کا موسم ختم ہوتا ہے پھر دوبارہ موسم آتا ہے بہار کا پھر اس کو وہ نئے پھول آتے ہیں پھر پھال آتے ہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے درخت اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے لیکن وہ نشو نماء کر رہا ہوتا ہے نئی برانچیز نکال رہا ہوتا ہے نئے پتے نکال رہا ہوتا ہے نئے نئی شاخیں نئی وہ تہنیاں یہ ساری پروسس ہو رہا ہوتا ہے نشو نماء کا اس کے اندر تو اسی وجہ سے پھر اس کو پھل بھی لگتا ہے وہ بارہ ور ہوتا ہے تو یہ چیزیں مکہ جو ہے اس کے اندر جو بیت اللہ ہے یہ اللہ کے نظام کا مرکز ہے یہ اپنی جگہ پہ اسٹیبل ہے یہ الانہ چیز ہے کہ وہاں پر جب بھی قرآن کا نظام نافذ ہوا تو یہ پھر اقوام عالم کے لئے اس کی حیثیت وہی ہو جائے گی جو آج یو اینو کی ہے اقوام متحدہ کی ہے تو ایکچولی یہ کنسیپٹ تو انہوں نے یہی سے لیا کیونکہ جو جیوز ہیں وہ قرآن کو تھارولی مسلم سے زیادہ جانتے ہیں یہ چیز ماننی پڑے گی کہ مسلم کو بھی اتنا پتہ نہیں ہے قرآن کا جتنا جیوز کو پتہ ہیں اور ایون کہ یہ جو کرسٹن جو پریسٹ ہوتے ہیں پادری وہ بھی بہت پڑے لکھی ہوتے ہیں ان کی بھی بڑی گہری نظر ہوتی ہے قرآن کریم کے اوپر تو وہ اس قرآن کے الفاظ کو اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم نے کس قسم کا نظام دیا ہے انسانیت کی فلا کا تو انہوں نے تو یروشلم کو اپنا نیشنل سینٹر بنایا جیوز نے اور پھر جیوز اور کرسٹینٹی نے مل کے انہوں نے امریکہ کے اندر اقوام متحدہ کا ایک دفتر بھی بنا دیا بلکل وہی سٹیٹس جو اقوام عالم کے لیے ایک ادارے کا ہونا چاہیے تو یہ سٹیٹس بیسیکلی اللہ تعالی نے مکہ کو دیا ہے دنیا میں جب بھی قرآن کا نظام نافذ ہوگا تو یہ مکہ جو ہے یہ جو مسجد الحرام ہے یہ پوری دنیا کے اوپر جو جو قرآن کی حکومت ہوگی اس کا یہ مرکز ہوگا اور پھر یہ کرے گا کیا پوری انسانیت کی فلاح کے لیے یہاں سے آڈر جاری ہوں گے پوری انسانیت کی بہتری کے لیے ان کی ویل فیر کے لیے یہاں سے احکامات جاری ہوں گے ان کو مانیٹر کیا جائے گا لوگوں کو امن اور سکون دیا جائے گا یہ آئیں گے یہ وقت آئے گا ابھی نہیں ابھی تو مذہب کی حکومت ہے تو وہاں پر بھی ابھی وہ ایک مذہب کی مسلک کی ہی حکومت ہے جو فقی مسلک ہے شافی ہے عملی ہے تو وہاں پر وہ نافذ ہے ابھی قرآن کی حکومت نہیں ہے جب ہوگی تو یہ اس کا سٹیٹس وہی ہو جائے گا جو آج یوں انہوں کہیں یہ چیز ہو جائے گی تو یہ خاصیت قرآن نے بتائی وَمُبَارَكًا اور دوسری خاصیت کیا ہے وَهُدَلِّلْعَالَمِينَ اور وہ بیعت جہانوں یعنی آلمگیر سطح پر تمام انسانوں کے لیے رہنما ہے ظاہر ہے کہ یہاں پر ہیڈ آف ڈا اسٹیٹ ہوگا جو قرآن کا نظام ہے اس کا جو ہیڈ آف ڈا اسٹیٹ جتنی بھی یہ زمین ہے اس کے اوپر جو قرآن کا جب نظام قائم ہوگا تو اس کا جو ہیڈ ہوگا یہ مکہ یہ کعبہ بیعت اللہ مسجد الحرام یہی ہوں گے یہاں سے مانیٹرنگ کی جائے گے یہاں سے حکومتی جتنے بھی معاملات ہیں پوری دنیا کے یہ ایک سینٹر ہوگا جہاں سے یہ سارے امور جو ہیں دیکھے جائیں گے قوموں کے معاملات ان کے جتنے بھی سیاسی ان کے معاشرتی ان کے فیصلے ہوں گے یہاں پر تو یہ قرآن کریم کی روح سے ایسا ہوگا کیونکہ حق جو ہے وہ ایک دن غالب آئے گا لوگ نہ بھی چاہیں تو پھر اللہ کا جو نظام ہے وہ اہستہ اہستہ اس کی رفتار بہت پھر وہ اپنے رفتار سے آئے گا لیکن اگر کوئی جماعت کھڑی ہو جائے تو یہ نظام پھر جلدی آ سکتا ہے اگر جماعت کھڑی نہیں ہوگی تو اللہ کا جو نظام ہے وہ تو پھر اپنی سپیڈ سے اہستہ اہستہ وہ پھر پریویل ہوتا جائے گا غالب ہوتا جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ یہ قرآن کا نظام جو ہے پوری زمین کے اوپر ہوگا جس کے متعلق وہ کہتا ہے کہ زمین جو ہے اللہ کے نور سے جگمگاہ اٹھے گی تو یہ اس طرح سے یہ چیزیں ہونی ہیں بینگا مسلم ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا کب ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اتنی چیز ضرورت ہے اگر کوئی جماعت کھڑی ہو جائے تو یہ نظام جلدی قائم ہو سکتا ہے تو اس لئے یہاں پر ایک جو خاصیت بتائے گی بیت اللہ کی وہ کیا یہاں پر آلمین ہے یعنی تمام جہان یعنی عالمگیر سطح کے اوپر جتنی بھی اقوام عالم ہیں یہ سب کے لئے یہ رہنمائی ہے یہاں سے گائیڈنس ہوگی یہاں سے انفٹریکشنز ہوگی ڈیریکشن دی جائے گی یہاں سے تو یہ وہ مقام ہے تو یہ حیثیت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی قبلہ کیسی اسی سے آپ کو پتا چلے گا کہ کعبہ اور قبلہ ہوتا کیا ہے ہم نے تو اس کو ریچولز کے طور پر ایک بنا لیا نا کہ اس کی طرف مو کر کے ریچولز کریں گے قرآن کریم نے ایسی کوئی بات نہیں کی وہ تو یہ کہتا ہے یہ کوئی ایسی بیر نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہوگے ادھر مو کر کے کوئی ریچولز کریں گے تو یہ تو خیر لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں قرآن کریم جو ہے یہ ایک آئیڈیالوجی کا سینٹر اس کو قرار دیتا ہے ایک برکز جہاں سے انفیکشن دی جائیں گی گائیڈنس دی جائیں گی تو یہ وہ مرکز ہے تو قرآن کریم کا اصول سمت تفک کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ